اسلام علیکم دوستو اکتوبر دوزار بیس کو ہوگا عام طور پر یو اچ ایس اگرس میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کرواتا ہے جبکہ وہ اس ٹیسٹ کی شیڈیور کا اعلان ایک ماہ قبل کرتا ہے تاکہ طلبہ خود کو بے تطریقے سے ٹیسٹ کے لئے تیار کر سکے امتحان کے دن یو اچ ایس شام کو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی جوابی کی دے دیتا ہے یو اچ ایس نے صرف طلبہ کو ایک نوٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ایم ڈی کیٹ دوزار بیس ٹیسٹ کے لئے ضروری دستاویز کی تیاری کے بارے میں مطلع کیا تھا نوٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی تاریح اکتوبر دوزار بیس کے مہینے میں کریں گے جیسے ہی ہمیں یو اچ ایس سے مزید معلومات ملیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے وہ تمام طلبے لئے جنہوں نے میڈیکل انٹرمیڈیٹ کیا ہے اور اعلیٰ تعلیم کے لئے میڈیکل کے شعبے میں داخلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں بیٹھ سکتے ہیں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا انقاد یونیورسٹی آف ہالٹ سائنس کی ذمہ داری ہے ایم ڈی کیٹ اندہان کی تنظیم کے لئے عارضی حکومت میڈیکل کالجوں یا یونیورسٹی نیچی اور سرکاری دونوں میں داخلے کے لئے سٹب ٹیسٹ کی اقدامات کرتی ہے اور انتظام کرتی ہے ٹیسٹ میں فیزیکس بائیو کیمسٹری اور انگلیس شامل ہوتے ہیں جن میں زبانی اور تحریری استدال ہوتا ہے اور طلبہ سے علم کی جانچ پر تعلقی جاتی ہے یو ایچ ایس مختلف شہروں میں ٹیسٹ کرواتا ہے دلچسپی رکھنے والے طلبہ اپنی طلبی تعلیم کو جاری رکھنے کے لئے درخواہ سوام مطلقہ یونیورسٹی میں جمع کرواتے ہیں سٹوڈنٹس یو ایچ ایس کی ویب سائٹ پر ڈیٹ شیٹ دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یو ایچ ایس ایم ڈی کیر ٹیسٹ کی ڈیٹ شیٹ پنجاب فیڈرل اے جے کی اور شمالی علاقوں کی خواہش مند امیدواروں کا مقصد اوپن میریٹ ریزرٹ نشستوں کے خلاف پہلے سال ایم بی بی ایس نے داخلہ حاصل کرنا ہے اسلامباد کے ذریعے نامزد کرد افراد کو کم سے کم تیم تیس پرسنٹ کے ساتھ ایم ڈی کیٹ کا امتحان پاس کرنا ہوگا وہ امیدوار درخواست دے سکتے ہیں جنہوں نے افیس ای میں سکسٹی فائیف پرسنٹ مارکس حاصل کیوں ہیں یونیورسٹی آف ہال سائنس لاہور سائنوال گجرات گجرانوالا سرگودہ ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیسٹ میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا اتمام کرتی ہے ملتان میں ڈی جی خان ایم ڈی کیٹ کا انقاد نشتر میڈیکل کالیج ملتان کی ذمہ داری ہے راول پنڈی میں حسن عبدال میڈیکل کالیج راول پنڈی میں ایم ڈی کیٹ انتہان کا اتمام کرتا ہے باہولپور میں ایم ڈی کیٹ کا ادازم میڈیکل کالیج باہولپور کے زیر انتظام ہے رہیم یار خان میں ایم ڈی کیٹ شیخ زیاد میڈیکل کالیج رہیم یار خان میں جبکہ فیصلباد میں مدکار پنجاب میڈیکل کالیج فیصلہ باد کے زیرے اتمام ہے جیسے ہی ایمٹی کیٹ کی سرکاری ڈیٹ شیٹ 2020 جاری کی جائے گی اس کو یونیورسٹی آف ہالس سائنس کی سرکاری ویب سائٹ uchs.edu.pk پر اپلوڈ کیا جائے گا تو دوستو اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ